اسلام علیکم ویور ویلکم ٹو مائی بیک چینل آج ہم ڈسکس کریں گے اگمنٹین ٹیبلیٹ کے بارے میں کہ اگمنٹین ٹیبلیٹ ہم کون سی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے کنٹر انڈکیشن کیا ہے اور اس کے سائیڈے پہ کیا ہے یہ سارا کچھ جانے اسی ویڈیو میں اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بلائکن دبائیں سب سے پہلے بات کریں گے اگمنٹین ٹیبلیٹ کے پارمولے کے بارے میں اس کے اندر کو اموکسلیو پایا جاتا ہے اور یہ چی سو پچیس تین سو پچیتر اور ون گرام میں مارکٹ سے بہ آسانی مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ سرپام میں بچوں کے لیے آویلیبل ہے اب بات کریں گے اگمنٹین ٹیبلیٹ کے استعمال کے بارے میں کہ اگمنٹین ٹیبلیٹ ہم کون سی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اگمنٹین ٹیبلیٹ آپ ہر طرح کی بکٹیریا انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگمنٹین ٹیبلیٹ بکٹیریا کو کل آوٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ گروت کو سٹاپ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اوٹائٹس میڈیا یعنی کام کے اندرونی حصے میں انفیکشن ہو رہا ہو تو اسی کنڈیشن میں آپ اگمنٹین ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ رسپائریٹ ٹرک انفیکشن ہو رہا ہو تو اسی کنڈیشن میں بھی آپ اگمنٹین ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگمنٹین ٹیبلیٹ زیادہ تر یوٹی آئی میں یعنی یورین ٹرک انفیکشن میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بلڈر کے اندر اگر انفیکشن ہو رہا ہو تو اسی کنڈیشن میں بھی آپ اگمنٹین ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گلے کے اندر اگر غدود ہو اور درد ہو رہا ہوں تو اگر درد غدود ہو تو اسی کنڈیشن میں بھی آپ آگمنٹین ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نمونیا ہو یا چیسٹ انفیکشن ہو یہ زیادہ تر بکٹیریا کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے تو اسی کنڈیشن میں آپ آگمنٹین ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ برونکس یعنی لنس کے اندر اگر کوئی انفیکشن ہو تو اسی کنڈیشن میں بھی آپ آگمنٹین ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سرجری کے بعد یعنی آپریشن کے بعد انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے آگمنٹین ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹائپ آئٹ بخار میں بھی آگمنٹین ٹیبلیٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پیس کے اوپر اگر پسوہ لیدانے ہو تو اسی کنڈیشن میں بھی آپ اگمنٹین ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک پاورپل انٹیبائیٹک ہے اب بات کریں گے ڈوسیج یعنی طریقہ استعمال اگمنٹین ٹیبلیٹ کانا کانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے جی سو پچیس انجی دن میں ایک مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں ایک آرڈنگ ٹو کنڈیشن ایک آرڈنگ ٹو انفیکشن اور ایک یا دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کریں اگر بچوں میں اگمنٹین کا استعمال کرنا ہو تو بچوں میں اگمنٹین صرف کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کریں گے اگمنٹین ٹیبلیٹ کے سائیڈ اپک کے بارے میں یعنی کیا کیا سائیڈ اپک ہو سکتا ہے اگمنٹین ٹیبلیٹ کے تو اگمنٹین ٹیبلیٹ سے وومرٹنگ ہو سکتا ہے ڈائریا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ نوزیا ہو سکتا ہے مائدے کے اندر گیس ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سٹامک پین بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سکن رشیز بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سکن ایچنگ بھی ہو سکتا ہے اب بات کریں گے کنٹر اینڈکیشن یعنی وہ کونسی حالات ہیں جس میں آگمنٹین ٹیبلیٹ کا استعمال نہیں کر سکتے تو ایسی مریض جن کو آگمنٹین ٹیبلیٹ سے کوئی لرجی ہو تو اسی کنڈیشن میں آپ اگمنٹین ٹیبلیٹ کا استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ اگر کولیسٹرول لیول بڑھ جائے تو اسی کنڈیشن میں بھی آپ اگمنٹین ٹیبلیٹ کا استعمال نہ کریں